بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے ساتھ جو اپریٹیوڈ انڈسٹری کا جو ہمارے ساتھ انیلی کے لیے یا پائنل ایر اگزام کے لیے جو ٹاپک ہے آج وہ ہے ڈائریکٹ فیلنگ گولڈ اب جو ڈائریکٹ فیلنگ گولڈ ہے ریسٹوریشن ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ پائنل ایر کے لیے تو ایمپورٹنٹ ہے ہے جو انیلی اگزام ہے اس کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ انیلی اگزام ہے اس بار مارچ اٹیمٹ میں اس کے ایمپورٹنٹ کا جب ہم گولڈ فیلنگ کرتے ہیں تو اس کے انکریمنٹ جو ہم پلیس کرتے ہیں تو اس پر ہم کس طرح کی فور سپلائی کرتے ہیں اس کی کس طرح ہم کنڈنسیشن کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں کوڈ کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں تو یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کی جو ہے وہ ڈائریکٹ فیلنگ گولڈ ڈینٹل بیٹریل میں بھی ہے اور یہ آپ کی انیلی اگزام کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے تو اس پر ہم جو ایڈیو بیس ویڈیو ابھی ہم اس کے بنا رہے ہیں تو اس کی ایڈیو ابھی ہم کمپلیٹ سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو چپٹر ہے وہ ہے ڈائریکٹ گولڈ ریسٹوریشنز بیسیکلی گولڈ آلموست آئیڈیو مٹیریل ہے تو اسٹور دہ ٹوتھ لیکن اس کو یوز نہیں کیا جاتا کیونکہ ایک تو یہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کی جو اسٹھائٹک اپیونس ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی اگر یہ صحیح طرح سے پلیس کیا جائے تو اس کو لائف ٹائم چلایا جا سکتا ہے یعنی کہ تاہیات جب تک بندہ زندہ رہے گا اس کے موں میں گولڈ کی ریسٹوریشن رہے گی اگر اس نے پواپرلی اس میں پلیس کی ہے ہم نے اور صحیح طرح سے اب اس کو کرنا کپ کپ ہے اس کے انڈیگیشنز کیا ہیں جہاں جہاں پر سمال ہوگی نا کیریز وہاں پر اس کو پلیس کرتے ہیں اگر کلاس ون ہے تو اس میں سمال کیریز لیجنز ہو پکس اور فشرز میں پوشیر ٹیت کے یا لیگول سرفسز پہ تب کر دو کلاس فائی فو ٹھیک ہے جہاں پر ابریزن یا ایفریکشن ایریز ہو ٹھیک ہے وہاں پر کر سکتے ہو کلاس 3 رسٹوریشنز میں بھی کر سکتے ہو جہاں پر لیجنز سمال ہیں ٹھیک ہے اتنی چھوٹی ہیں کہ آپ وہاں پر اس کو پلیس کرو تو یہ نظر نہ آئے ٹھیک ہے یہاں سی ٹھیک ہے لیے اچھی لگے دن کلاس 2 میں بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن وہ بھی تب جب سمال پروکزیمل سرفس انوال ہو زیادہ اگر وہاں پر انوال ہوگا تو وہاں پر نہیں کرنا ہیوی اکلوزل فورسز یا برداشت نہیں کر سکتا گولی کلاس 6 میں بھی کر سکتے ہو آپ انسائزر لیج بنا سکتے ہو اس سے کسٹپس بنا سکتے ہو لیکن وہ بھی اگر اس کا سمالر پورشن ریموو ہو یا کیریس ہو یا پھر کہتے ہیں کسی کا کوئی آپ نے کسی کو کراؤن دیا ہے سونے کا سونے کا دان دیا ہے اور وہ بچارہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ اس کو ریپیر بھی کر سکتے ہو اس سے کنٹر انڈکیشنز کے ہے کہ یہ جس کے پلپ چیمبرز بہت زیادہ بہے ہیں اس میں نہیں دے سکتے کیونکہ یہ جا کے اس کے اندر ایک پواپرٹی ہوتی ہے یہ نا اپنے آپس ہی نا بائنٹ کرتا جاتا ہے تو یہ نیچے پریسر ڈالتا جائے گا اور ایونچولی پلپ کو ایکسپورز کر دے گا پیریوڈانٹلی ویکنٹ لیتھ ہوں تو اس میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتے نا پیشنٹ ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس کو سوچو اکنومکس جیٹرز اس کا لوگ ہے اس میں نہیں دے سکتے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے دورنگ ریسٹوریشن تو آپ ان پیشنٹ میں نہیں دے سکتے جو کہ زیادہ لمبی دینٹل اپوائنٹمنٹس میں نہیں بیٹھ سکتے ٹھیک ہے اور جو آرسٹی ٹی فری ٹی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹکچر لاس ہوا ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ نہیں دیتے ہیں یعنی جتنی چھوٹی چھوٹی کیوٹیز ہیں اس میں دے دینا ہے بہی کیوٹی میں اس کو نہیں دینا اس کے بعد یہ جو ڈیریکٹ گولڈ ہے ریسٹوریشن یہ دو طرح سے آپ کو ملتی ہے ایک آپ کو ملتی ہے فائل کی فارم میں ایک ہوتا ہے پاودرڈ گولڈ جو فائل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں مینی فیکچرز کے گولڈ کو لیتے ہیں پیور گولڈ کو اس کو کمپیکٹ کر کے اس کی شیٹ سے بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر تو شیٹ چار گرام کی ہے تو اس کو نمبر فور فائل کہہ دیں گے شیٹ کا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے پاودرڈ گولڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پاودر فارم کو چھوٹی چھوٹی پیلکس میں پیلس ہی بنے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹے سے بالز کی صورت میں یہ بنا ہوتا ہے پہلی ٹھیک ہے آپ اس کو جو کیوٹی اس میں کمپیکٹ کر دیتے ہو اچھا اب اس کی کچھ پاپرٹیز ہیں گولڈ کی سب سے پہلی پاپرٹی ہے کوہیجین اور ڈی گیسنگ کوہیجین بسیکلی ہوتی ہے کہ جو اگر گولڈ پیور ہوگا ٹھیک ہے تو وہ کوہیسیب ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے جو پارٹیکلز ہیں ایک دوسرے سے بائنٹ کرتے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر آتے جاتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے چپکتے جاتے ہیں نون کوہیسیب گولڈ ہوتا ہے جس کے اندر یہاں تو کوئی سرفس ام پیورٹیز آجائیں یہاں پھر آپ نے اس میں ویکس ایڈ کی ہو ٹھیک ہے تاکہ اس کو ایک اپ شیپ میں رکھ سکو تو آپ اس میں ویکس شیٹ کے اوپر اس کو لگا دیتے ہیں گولڈ کی فائل کو تاکہ وہ سیدھی ہوئے تو جب آپ نے اس کو یوسکرنا ہوتا ہے آپ اس کو ادھر سے اتا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور تب یوسکرتے ہیں اب گولڈ کو کیوٹی کے اندر ڈالنے کے لیے اس کو کوہیسیب ہونا چاہیے نون کوہیسیب گولڈ کیوٹی کے اندر گولڈ کیا میں نہیں ڈالتے کیونکہ وہ ایک دوسر اپنے اپنے ساتھ نہ جب آپ انکریمنٹس میں ڈالو گے ایک انکریمنٹ دوسرے انکریمنٹ سے چپکے گا نہیں سو سارے گولڈ کو کوہیسٹف بنانے کے لیے آپ اس کے امپیورٹیز کو ختم کرنا چاہتے ہو اس کے لیے پروسس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈی گیسنگ ڈی گیسنگ ہوتا ہے کہ آپ ہیٹ اپلائے کرتے ہو اس میں ویکس یا پھر جو سرفس کے اوپر امپیورٹیز یا اکسائیز بن جاتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں اس پروسس کو ڈی گیسنگ بھی کہتے ہیں اور انیلنگ بھی کہتے ہیں اب ڈی گیسنگ آپ تین طرح سے کر سکتے ہو یا تو آپ ایک میتھڈ ہوتا ہے مائی کا ٹری اوور فلیم الیکٹرک انیلرز ہوتے ہیں اور پیور ایتھنال فلیم ہوتی ہے جو گولڈ فائل ہے اس کو تینوں میں سے کسی سے بھی کر سکتے ہو لیکن جو پیور ایتھنال فلیم ہے وہ سب سے اچھی اور آسان سا میتھڈ ہے کہ آپ ایتھنال فلیم میں اپنا گولڈ کے پیلٹ کو لے جاتے ہو اس میں تھوڑا سا گرم کرتے ہو ٹھیک ہے اس کی کہتے تھوڑا سا وہ بائٹنس اس کی انکریز ہوتی ہے جیسے گولڈ کی آپ اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر سے ڈی گیسنگ ہو چکی ہے یہاں پھر آپ جو پاوڈڈ گولڈ ہے اس کو بھی ایتھنال فلیم میں سب سے اچھا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے گولڈ کو کمپیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو سب سے اچھا جو مطلب آپ کا آپ کو ضرورت دیئے ہے کہ اس کے جتنے انکریمنٹس ڈال لو وہ سارے انکریمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیاوٹی بنا لی ٹھیک ہے اس کی کیاوٹی جیزائن بعد میں آئے گا وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی کیاوٹی بناتے ہو تو آپ نے اس کے اندر اس کو ڈالنا ہے اس پروسس کو کہتے ہیں ویلڈنگ ٹھیک ہے ویلڈنگ بیسیکلی ایک تو ویلڈنگ ہوتی ہے نا جو کہ ہم دیکھتے بھی ہیں دو میٹلز کو جوائن کرنے کے لیے اس کی ویلڈنگ ہوتی ہے کہ اس کے انکریمنٹس آپ اپس میں جوائن ہو جاتے ہیں جو تو کوہیزن تو اس کو ویلڈنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب چاہے آپ جو مرسی کر لو جتنا مرسی اچھا کر لو تو اس کے اندر وائڈز رہیں گے لیکن آپ کا بیسیک فنکشن کہا کہ آپ نے منیمائز کرنے ہیں وائڈز کو تو اس لیے یہ تھوڑی سی ٹھیکنیک سینسٹیو ہے اب آپ اس کو کمپیکٹ کرتے ہو into the cavity کمپیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو میٹھرگز ہیں یا تو آپ ہینڈ بیلٹ سے کر سکتے ہو یا الیکٹرونک میلٹ ملتی ہے ٹھیک ہے میلٹ مطلب چھوٹی سی تھوڑی ٹائپ چیز یا پھر آپ کو نیومیکٹک میلٹ ملتی ہے وہ ہوتی ہے اس میں وائی بیشنز پروڈیوس ہوئی ہوتی ہیں یا پھر آپ اس کو ہینڈ کنڈنسر سے کمپیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے جو اپنی ہینڈ میلٹ ہے ٹھیک ہے اس کو کس کس طرح سے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی ٹکنیک ہے سب سے پہلے ہے کہ آپ سکیپنگ موشن دیتے ہو سکیپنگ موشن ہے کہ آپ جب پیس آف گولڈ کو کیوٹی ٹوٹ پرپریشن میں ڈال دیتے ہو سب سے پہلے آپ ایک دفعہ اس کو پریس کرتے ہو ہینڈ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کنڈنسر سے اس کو اوپر سے سمجھ دو تھوڑی مارنے شروع کرتے ہو ٹھیک ہے ایک دفعہ مارتے ہو پھر اس سے اگلے تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا آگے مارتے ہو یعنی آپ سکیپس بناتے جاتے ہو اس کے ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے پیچھے سے شروع کرتے ہو پھر ون ٹو ٹری فور اس طرح سے تو یہ اس کی سٹیپنگ موشن آپ اس میں پرڈیوس کرتے ہو ٹھیک ہے جو آپ کا آپ کی لائن اوف فورس بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لائن اوف فورس پیرلل ہونی چاہیے تو دا آپ جو گولڈ اس میں پلیس کر رہے ہو اس کی اکوارڈنگلی ٹھیک ہے اگر تو آپ اس کو اچھی طرح سے کمپیکٹ کر لیتے ہو تو آپ کا بہت اچھا عزائیٹ آتا ہے اب آپ نے اس کا جو ٹوٹ پرپیر کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کرنا ہے اس میں سب سے پہلے آؤٹلائن فارم ہے آؤٹلائن فارم میں وہی سائی بکواس ہے کہ اس کی آؤٹلائن اچھی ہونی چاہیے یعنی اس کے ایرائگولر مارجنز نہ ہو ٹھیک ہے ساؤنڈ ایریا آپ نے کرنے ہیں انیمل کوئی وہ نہ ہو کیا کہتے ہیں انڈرمائنڈ انیمل نہ ہو مارجنل آؤٹلائن آپ اچھی طرح سے بنائیں اس کو ٹھیک ہے ساری کیسے کیسے کو ریموف کرنا ہے اس کی جو ریزسٹنس فارم ہوتی ہے اس میں وہی پلپل فلور فلیٹ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں ساؤنڈ ایرین پریزنٹ ہو انیمل کوئی انڈرمائنڈ انیمل نہ ہو ٹھیک ہے اور زیادہ ڈیپ کیوٹی آپ نے نہیں بنانی ٹھیک ہے اور وہی پاتے ہیں کہ اس کی جو کہ وہ سرفس انگلز ہیں وہ پرپینٹیگولر ہونے چاہیے نائنٹی ڈگریز پہ ریٹینشن فارم آپ اسی طرح سے دیتے ہو کہ آپ کنورجنگ والز بناتے ہو ٹھیک ہے اس سے آپ کی ریٹینشن رہتی ہے پھین 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 پھینکر سمودھ اور فلیٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے اندر جو لائن اینگلز ہوتے ہیں انٹرنل اینگلز جو املگرم تھا اس میں راؤنڈ ہونے چاہیے تھے لیکن اس میں آپ کے شارپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھین کہتے ہ ہیں اس کے اندر آپ نے جو کنویننس فارم ہے وہ دیکھ دی ہے کہ آپ کی ریٹینشن فارم وہاں پر ربئر ڈیم جاتا ہے کہ نہیں جاتا ٹھیک ہے جنجیولی ٹریکٹر جہاں آپ کی انسٹرومنٹیشن پوپر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی دین آپ نے اس کی اس کے بعد انڈ والا سٹپ وہی ہے کہ فنشنگ پولشنگ کیریس ریجن سائے موو کرو اس کے بعد اس میں اس کو ڈالو کپیکٹ کرو اور انڈا اینڈ آپ اس کو کسی ابریسیف سٹرپ سے یا کسی اس سے بار سے اس کو اچھاوڑ سائی کی ساری کو نا سموت کر دو تو آپ کی جو گولڈ استریشن ہے وہ ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ہے جو اپریٹیو کے یہاں پہ م trial ابریسیف کائی اینیلیر علیہ الاقزام کے لئے جو اوڈیو بیس ویڈیو کورس ہے اس کے چلن ویڈیو اورس موجود ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کمپوزٹ اور اس کے بعد کمپوزٹ کے بارے میں پھر جو کلاس 3 اور کلاس 4 اور کمپوزٹ کے بارے میں اس کی کیوٹی پریپریشن کے بارے میں عملگم کے بارے میں اس کی کلاس ون کلاس ٹو کے بارے میں اور اس کے بعد کمپلیکس عملگم جو پھن ریٹین ریسپوریشن ہے اس کے بارے میں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری یوٹیوب چینل پر موجود ہے جو ریمیننگ ٹوپک سے وہ بھی میں ساری انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا